اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرنسپل اصول فکھ فکھ کے پرنسپل فکھ کیا چیز ہے فکھ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کتاب و سنت سے علیدہ کوئی تھرڈ سبجیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کتاب اللہ یہ ایک سبجیکٹ ہے قرآن مجید حدیث سنت رسول یہ ایک second subject ہے اور فکھ کوئی تیسری چیز ہے فکھ تیسری چیز کا نام نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ basically اصول فکھ اصول فکھ کا مطلب کیا ہے اصول principles فکھ کا مطلب ہوتا ہے understanding گہری سوج بوچ گہری سمجھ deep understanding تو یہ deep understanding کے principles ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ deep understanding کس کی ہے یہ گہری سوچ بوچ کس چیز کی ہے کوئی فلسفی کی گہری سوچ بوچ ہے sociology کی ہے economics یہ ہے کس چیز کی ہے ہاں یہ basically اصل میں فریز ہے اصول و اصول و فکھل کتاب والسنہ یہ basically یہ چیز ہے ٹھیک ہے فکھل کتاب والسنہ کتاب والسنت کی understanding کے یہ اصول ہے ہمارا دین دو چیزوں کا نام ہے نا کتاب اللہ سنت رسول قرآن مجید احادیث رسول لیکن قرآن مجید اور احادیث رسول کو جو آپ نے سمجھنا ہے تو کچھ principles کے تحت کچھ اصولوں کے تحت جب آپ نے explain کرنا ہے قرآن کو اس کی تفسیر کرنی ہے جب آپ نے حدیث کو interpret کرنا ہے تو آپ نے کچھ principles کی تحت کرنا ہے وہ principles کیا ہیں وہ کلاتے ہیں اصول فکھ اصول و فکھل کتاب والسنہ کتاب والسنت کے understanding کے deep understanding کے principles یہ بات سمجھ میں آگئی وہ ہے کہ اصول فکھ کوئی third subject نہیں ہے فکھ کوئی علیہ دا سی تیسری چیز نہیں ہے جس کی اصول ہم study کر رہے ہیں basically یہ اصول کیا ہے ایک اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصول فکھ اصول تفسیر بھی ہیں اصول تفسیر کیسے کہتے ہیں قرآن مجید کو interpret کرنے کے اصول ٹھیک ہے تو اصول فکھ basically قرآن مجید کو interpret کرنے کے اصول بھی ہیں اصول تفسیر بھی ہیں اسی طرح سے سنت کو interpret کرنے کے اصول بھی ہیں یہ بات clear ہو گئی دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اصول فکھ basically چار مباحث پر مشتہ ملے پوری اصول فکھ پوری اصول فکھ اصول فکھ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں اس میں basically جو discussions ہیں وہ چار قسم کی ہیں چار major topics ہیں جو ہم اصول فکھ میں discuss کرتے ہیں یعنی پورے اصول فکھ کو آپ چار topics کے اندر sum up کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے پہلا topic ہے اس کو کہتے ہیں مباحث حکم discussions about divine ruling اللہ کا حکم اس کے بارے میں ہم discuss کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم کسے کہتے ہیں حکم کیا چیز ہے ہم کہتے ہیں نہیں یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کا حکم کیا ہوتا ہے دوسری چیز مسادر شریعت sources of Islamic law sources of sharia sources of divine ruling سب سے پہلے تو ہم نے یہ جاننا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے یہ معلوم کرنا ہے اللہ کا حکم ملے گا کہاں سے وہ google سے ملے گا کہاں سے ملے گا ٹھیک ہے اللہ کا حکم کہاں سے ملے گا محلے کی مسجد کی مولوی صاحب سے ملے گا کس سے ملے گا یہاں لیبریر میں چلے جائیں کوئی بھی کتاب کھول لے وہاں سے ملے گا کہاں بڑا ہے اللہ کا حکم اس کو کیا کہتے ہیں sources of sharia اب آپ نے اللہ کا حکم دوننا ہے پہلے آپ نے یہ پڑھ لیا اللہ کا حکم کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے اچھا اللہ کا حکم بھئی کہاں کہاں ہوتا ہے بھئی قرآن میں ہوگا حدیث میں ہوگا اور بھی کچھ جگہیں ہیں جہاں پہ اللہ کا حکم مل سکتا ہے قرآن حدیث کے علاوہ مثلا نہیں ابھی پتا وہ ہم ڈسکس کریں ٹھیک ہے تو دوسری جو بڑی بحث ہے اصول فق میں وہ کہاں مسادر شریعت sources of sharia آپ ان کو تائین کر دیں بھئی یہاں اللہ کا حکم ہم نے ڈھون ہے یعنی ہم ایسی جگہ نا نا اللہ کا حکم ڈھونڈتے رہیں جہاں اللہ کا حکم ہے ہی نہیں ٹھیک تیسری چیز کیا ہے قواہدِ لغویہ آرابیہ قواہد قائدہ وہی پرنسپلز لوگویہ لوگت سے ٹھیک ہے جن کا تعلق linguistics سے ہے آرابیہ عرابیہ لینگویج کے جو پرنسپلز ہیں ان کو ہم سٹڈی کریں گے قرآن کس زبان میں ہے عربی میں ٹھیک ہے حدیث شریف کے زبان میں ہے عربی میں اب جب آپ نے قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو زہری بات ہے عربی زبان کے کچھ قواہد و زوابط ہے نا کچھ حصول ہیں کچھ پرنسپلز ہیں جن کے اوپر اس کا پورا سٹرکچر کھڑا ہے عربی زبان کا جیسے اردو ہے اردو کی ایک گرامر ہے عربی ہے عربی کی کوئی گرامر ہے کوئی سنٹینسز ہیں ٹھیک ہے ایسے تو آپ ٹرانسلیٹ نہیں کرتے آپ اگر آپ نے ٹرانسز نہیں پڑے انگریزی کے تو آپ صحیح ٹرانسلیشن کر لیں گے خبی بھی نہیں بھلے آپ کو وکبلری آتی ہو آپ غلط ٹرانسلیشن کریں گے پاسٹ کو فیوجر بنا دیں گے فیوجر کو پاسٹ بنا دیں گے ایسے ہی ہے نا تو اسی طرح سے ہر زبان کے کچھ قواعد و زوابط ہیں ٹھیک ہے یہ زبان کو سمجھنے کے جو قواعد و زوابط ہیں یہ ہم سٹڈی کریں گے تیسرے نمبر پہ عربی زبان کو یہ وہ والے نہیں ہیں جو ہم نے عربی گرامر کے نام سے پڑھ لی ہیں ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ چیز ہے یہ مختلف ہے اس سے مسئلے نہیں نکلتے اس سے زبان سمجھ میں آتی ہے چوتھی چیز ہے اجتہاد و تقلید یہ چوتھی بحث ہوتی ہے اصول فکمیں اب ان میں لنک سمجھ میں آ رہا ہے سب سے پہلے پہلی جو ڈسکشن ہوتی ہے اس میں ہم یہ سمجھنے کوشش کرتے ہیں حکم کیا ہے اللہ کا حکم ٹھیک ہے پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے حکم کہاں ملے گا تیسری چیز کہ اس حکم کو ہم نے کن پرنسپل کی روشنی میں ڈرائیو کرنا ہے کن اصولوں کی روشنی میں ہم نے اس حکم کو کیا کرنا ہے یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم یہاں پہ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے مسادر شریعت میں ٹھیک ہے لیکن ان مسادر شریعت سے اللہ کا حکم معلوم کرنے کا کوئی طریقہ ہوگا نا کہ ایسی جو چاہے مرضی میجر صاحب اٹھیں اور قرآن مجید کی تفصیل لکھنا شروع کر دیں ٹھیک ہے ایسا تو نہیں ہے نا کرنل صاحب ریٹائیڈ ہوئی ہیں عربی نہیں پڑی انہوں نے مدرسے بھی نہیں گئے کوئی دینی علوم نہیں حاصل کیے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں میں قرآن مجید کی تفصیل لکھتا ہوں لکھنا شروع ہو گئے تو ہم کیا کہیں گے صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں کیوں غلط کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ پرنسپلز نہیں پڑے جن پرنسپلز کی روشنی میں انہیں قرآن مجید کو انٹرپیٹ کرنا ہے یا کرنا چاہیے ٹھیک؟ تو یہ وہ قواعد ہیں جن کی روشنی میں آپ مسادر شریعت سے کیا کریں گے؟ اللہ کا حکم؟ ٹرائیو کریں گے نکالیں گے استمباد کریں گے استمباد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ آپ نے سنا کا بہت گھڑے گھڑے لفظ ہے استمباد کا مطلب ہوتا ہے جیسے کوئیں میں سے پانی نکالتے ہیں کوئیں میں سے پانی کیسے نکالتے ہیں؟ ڈول ڈال گئے ٹھیک ہے؟ یہ قواں ہے یہ کیا ہے؟ مسادری شریعت کیا ہے؟ قواں ہے اس کے اندر جو پانی ہے وہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے ٹھیک ہے؟ وہ پانی آپ نے نکالنا کیسے ہے؟ جو ڈول کے دریئے سے نکالنا ہے نا یہ ڈول جو ہے نا یہ قواعد اللغوی عربیہ کلات ہے اجتحاد اور تقلید چوتھی بحث کیا ہے؟ اجتحاد اور تقلید کی یہ کام کرے گا کون؟ مجتحد یہ کام کون کرے گا؟ مجتحد مجتحد اب کون ہوتا ہے؟ اس کی کیا شرائط ہیں؟ کیا کنڈیشنز ہیں؟ کیا اس کی کولیفیکیشن ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے؟ ایک مجتحد ہوتا ہے ایک مقلد ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ مجتحد کا کام کیا ہے؟ کہ یہ سارا کام کرے؟ اللہ کا حکم مسادر شریعت سے نکالے قواعد اللغوی عربیہ کی روشنی میں یہ کام کون کرے گا؟ مجتحد اور اس کی اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اجتحاد اور جو یہ کام نہیں کر سکتا وہ اس کی کیا کرتا ہے؟ تقلیت کرتا ہے اس کو فالو کرتا ہے بیسیکلی یہ چار ڈسکشنز ہیں جس کو ہم نے کھولنا ہے حصول فقق کے اندر مباعث حکم یعنی اللہ کے حکم سے مطالق جو ڈسکشنز ہیں وہ پھر آگے چار قسم کی ہیں خود حکم کیا ہوتا ہے؟ حکم کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ دوسری چیز حاکم حکم دینے والا کون حکم دے سکتا ہے؟ کس کو اختیار ہے کہ وہ حاکم بنے؟ ٹھیک ہے؟ تیسری چیز محکوم فی جس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ چوتھی چیز ہے محکوم علیہ جس کو حکم دیا گیا ہے؟ کس کو حکم دیا جاتے ہیں عام طور پر؟ انسان کو ٹھیک ہے؟ تو محکوم علیہ کون ہوتا ہے؟ انسان ہم آگے چل کے پڑھیں گے حاکم کون ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات ہے حکم کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ قویاب نے سنا وہ فرض ہے، واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباہ ہے، یہ حرام ہے، یہ فلاں ہے، مکروح ہے بہت ساری، اللہ کا حکم ایک جیسا تو نہیں ہے نا، سارے حکم اللہ کے برابر تو نہیں ہیں، حکم میں کیا ہے؟ کریڈیشن ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی حکم زیادہ اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، کوئی حکم زیادہ اہم اس طرح سے نہیں ہے؟ حاکم کی جو بحث ہے، پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں حاکم کون ہے؟ یہ ہمارے ایک ڈیبیٹ پیدا ہوئی کون تیہ کرے گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ شریع حکم ہے؟ سادہ سی بات ہے، آپ تو یہ ہی کہیں گے اللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے بھی تیہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ ایک ڈیبیٹ ہمارے یہاں پیدا ہوئی، ٹھیک ہے؟ ہمارے کلاسیکل پیریڈز کی بات کر رہا ہوں موتزلہ کا ایک سکول آف تھار تھا، انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جو ہے نا، عقل بھی حاکم ہے، کون؟ انسان کی عقل اللہ کے حاکم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کو حکم کس ذریعے سے ملے گا؟ وہی کے ذریعے سے، یہی ہے نا، وہی کے ذریعے سے، ایک بندے تک وہی نہیں پہنچی، تو آپ وہ کیا کرے؟ اسے کیسے پتا چلے؟ کہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ ایمازان کے جنگلوں میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں ایمازان کے جنگل نہیں دیکھیں، اور یوٹیوب پہ دیکھ لیں یار، تو مہدزلہ نے کہا کہ جس تک اللہ کا حکم نہیں پہنچا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے کون حاکم ہو سکتا ہے؟ اس کی عقل تو گویا یہ چیز اللہ کا حکم ہے کہ نہیں ہے، اس کو معلوم کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ وحی اور ایک طریقہ کیا ہے؟ عقل اشائرہ نے یہ بات کہی کہ اللہ کے حکم کو معلوم کرنے کا اصل طریقہ کیا ہے؟ وحی ہے، اکل نہیں ہے، کیا فرق پڑے گا؟ جھوٹ بولنا حرام ہے، تو اشائرہ کیا کہتے ہیں؟ اشائرہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کب حرام ہوگا؟ جب آپ تک وہی پہنچ جائے گی، قرآن کے آیت جب آپ تک پہنچے گی، رسول اللہ السلام کی حدیث آپ تک پہنچے گی، کہ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اللہ کی کتاب نے منع کیا ہے، پھر یہ جھوٹ بولنا کیا ہو جائے گا؟ حرام، مرنا کیا ہوگا؟ تو اشائرہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ثابت کس سے ہوتا ہے؟ صرف وحی سے، ایک میڈیم ہے، حاکم صرف اللہ کی ذات ہے، حاکم کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کا حکم کیسے معلوم ہوگا؟ موت اس اللہ کیا کہتے ہیں؟ کہ اگر آپ تک وحی نہیں بھی پہنچی، تو پھر؟ پھر بھی جھوٹ بولنا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا، کیوں؟ کیونکہ عقل کہتی ہے یہ اچھا کام نہیں ہے، اس لئے آپ تک وحی نہیں پہنچی، تو قیامت والے دینا آپ کیا ہوں گے؟ اللہ کے سامنے جواب دے ہوں گے، آپ کی اکاؤنٹیبیلٹی ہوگی، آپ کا حساب کتاب ہوگا، کس بنیاد پہ؟ عقل کی بنیاد، ایک موقف اس میں ماتری دیا کا ہے، انہوں نے یہ کیا کام کیا؟ انہوں نے اصل میں دونوں کو اہمیت دی۔ ماتری دیا نے یہ بات کہی، اس کو اسطلاحات تھوڑی تھوڑی چلیں بولتا جاتا ہوں میں، اس کو کہتے ہیں حسن و قب، یا خیر و شر، یا اچھائی اور برائی، ایک چیز اچھی ہے، ایک چیز بری ہے، کبھی برے کو کہتے ہیں، ایک چیز خیر ہے، ایک چیز شر ہے، وہی اچھائی اور برائی۔ ماتری دیا یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا اچھا یا برا ہونا، عقل اس تک تو پہنچ جاتی ہے، کہ یہ اچھی ہے یا یہ بری ہے۔ یعنی عقل ہمیں یہ تو بتا دیتی ہے کہ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ برا ہے، سچ بولنا کیا ہے؟ اچھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز تو اقلی ہے، یعنی حسن و قبو کیا ہے؟ اقلی ہے، خیر اور شر، چیزوں کے اندر جو خیر اور شر ہے۔ اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا؟ دنیا میں ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوا، بھئی کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ اچھے برے کا تائین کیسے ہوگا؟ ہر ایک اچھا برا کیا ہے؟ اپنا ہے؟ سب کے سٹینڈرز اپنے ہیں نا؟ وہ مختلف مذہب ہیں، مختلف سکول آف تھارس کے لوگ ہیں، مختلف عزمز ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے؟ ایک کے نزدیک ایک کام اچھا ہے، دوسری کے نزدیک وہ کام کیا ہے؟ برا ہے۔ تو کیا اچھائی برائی ریلیٹیو چیز ہے؟ جو ہر انسان کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے؟ گوڈ اینڈ ایول جو ہے کیا یہ ریلیٹیو ہے؟ یا یہ یونیورسل بھی ہے؟ کہ سب لوگوں کا بھی اتفاق ہو سکتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ بری ہے۔ تو کسی چیز کا اچھا یا برا ہونا، مہتوریدیا کیا کہتے ہیں؟ اچھا یا برا ہونا، اکل اس تک پہنچ جاتی ہے، یہ چیز اچھی ہے۔ اکل کہیں کہ قتل کرنا برا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ کا حکم ہے کے نہیں ہے؟ یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ اصل چیز ہے اکاؤنٹی بیلیٹی، آخرت میں مواقصہ، آخرت میں حساب کتاب، دیکھیں، آپ نے سڑک میں، سڑک پہ آپ ڈرائیو کر رہے تھے، اشارے پہ گاڑی روکی، ایک لڑکا دوڑتا ہوا آیا، اس نے آپ کی گاڑی کی ونڈ سکرین ساف کرنے شروع کر دی، ساف کرنے کے بعد کہتا ہے، پیسے دے دو، اب مجھے بتائیں، اس کا حق بنتا ہے؟ بتائیں، کیوں نہیں بنتا؟ کیوں؟ کیوں کہ ہم نے اسے کہا نہیں ہے، یہ اہم نکتہ ہے۔ پیسے اس کا حق نہیں بنتا، آپ دے دیں تو اچھی بات ہے۔ کیوں حق نہیں بنتا؟ کیوں کہ آپ نے اسے وہ کام کرنے کو کہا نہیں کہا، آپ کا مطالبہ نہیں ہے۔ جب تک مطالبہ سامنے نہیں آ جاتا، اگلا جو ہے وہ عجر کا مستحق نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ماں تریدیا یہ کہتے ہیں کہ بھائی، ایک بندے نے اچھا کام کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ نے اس سے اس کام کا مطالبہ کیا تھا کہ؟ اللہ کا مطالبہ ہوگا، پھر آخرت میں عجر ملے گا۔ تو آخرت کا عجر و سواب، آخرت کی جزا و سزا وہ کس پہ ہے؟ وحی پہ، وہ مطالبے پہ ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ موتزلہ، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف عقلی بنیادوں پہ کیا ہے؟ آخرت میں جزا و سزا کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ماتوریدیہ کا موقف ہے یہی سلفیہ کا موقف ہے۔ سلفی سکول آف تھارٹ ہیں۔ ان کا بھی یہی موقف ہے۔ کہ خیر اور شر، good and evil یہ عقلی چیز ہے۔ یہ ریشنل ہے۔ آپ عقل سے یہ پہچان سکتے ہیں۔ عقل کی بنیاد پہ آپ کہہ سکتے ہیں، بھائی یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس اچھائی پہ عجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس اچھائی پہ عجر دے گا یہ سو نفل جو آپ پڑھ رہے ہو۔ اچھا کام ہے۔ لیکن اس پہ اللہ تعالیٰ عجر دے گا؟ کہ نہیں دے گا؟ کب دے گا؟ جب وہی سے ثابت ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ عجر دے گا۔ کبھی تو کی عقل بھی غلط ہو جاتی ہے۔ نہیں وہ بات درست ہے کہ عقل غلط ہو جاتی ہے۔ ہم ابھی عبادات کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں عام آمال کی۔ کہ بہت سارے آمال انسانوں کے بہت سارے افعال بہت سارے ایکشنز۔ ٹھیک ہے؟ کہ جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک یونیورسل ٹرث ہے وہ۔ لوگوں کے ہم وہ چیزیں کیا ہیں؟ اگریڈ اپان ہیں۔ سب کہتے ہیں جی جھوٹ بولنا کیا ہے؟ غلط ہے۔ انیتھیکل ہے۔ قتل کرنا؟ انیتھیکل ہے۔ غیر اخلاقی چیز ہے۔ دھوکہ دینا چیٹنگ کرنا ملاوٹ کرنا انیتھیکل ہے۔ ٹھیک ہے؟ ویلفیئر کا کام کرنا سب اگری کرتے ہیں۔ اچھا کام ہے۔ موکھوں کو کھانا کھلانا سب اگری کرتے ہیں اچھا۔ تو بہت سارے افعال ایسے ہیں۔ بہت سارے ایکشنز ایسے ہیں ہمارے انسانوں کے۔ بہت سارے کام ہمارے ایسے ہیں۔ کہ جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کا اختلاف نہیں ہے۔ اب اس کی بنیاد پر آخرت میں اکاؤنٹیبلیٹی ہوگی کی نہیں ہوگی؟ تو اس میں موتزلہ کہتے ہیں کہ ہوگی۔ ماتوریدیہ کہتے ہیں کہ تب ہوگی جب وہی پہنچ جائے۔ کسی کام کے اچھا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ کہ اب آپ اس کو لازمان کر گزریں اور کر گزریں تو اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو عجر ہی دے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں کہتے کہ اس پر عجر ہے۔ اس وقت تک آپ آخرت میں عجر کلیم نہیں کر سکتے۔ کوئی برا کام جو ہے اس کی اوپر اس وقت تک جزا نہیں ہے۔ بچنا چاہیے ٹھیک ہے اچھی بات ہے برے کام سے بچیں۔ لیکن اس وقت تک اس کی سزا نہیں ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں کہتے کہ اس کی سزا ہے۔ ایک آدمی برا کام کر رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں بھئی اس کی یہ یہ سزا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جب تک کوئی حدیث نہیں کوٹ کریں گے تو جب بھی آپ کسی کو وحید سناتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں ایک ریفرنس دیتے ہیں قرآن کا یا حدیث کا تو ماتوریدیہ یہ کہتے ہیں کہ آخرت میں جزا و سزا وہ کس بنیاد پہ ہے وہ وحید کی بنیاد پہ ہے باقی جو حکم ہے وہ کیا ہے وہ ایک عقلی چیز ہے حکم کا خیر و شر اس کا اچھا ہونا برا ہونا وہ آپ عقل سے پہچان سکتے ہیں یہ بات کلیر ہو گئی تینوں کا موقع جبکہ اشائرہ یہ کہتے ہیں نہیں اشائرہ کا موقع پتہ کیا ہے اشائرہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے اس کا تیعن بھی وہی سے ہوگا وہی اگر کہتی ہے نا قتل کرو تو قتل کرنا اچھا ہے ہم کیا کہیں گے قتل کرنا بہت اچھا کام ہے وہی کہتی ہے جھوٹ بولو تو ہم کہیں گے جھوٹ بولنا اچھا کام ہے بھلے پوری دنیا کہہ رہی ہو کہ یہ برا کام تو اشائرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیزوں کی جو اچھائی اور برائی ہے اچھا اور برا ہونا ہے اس کی بنیاد کیا ہے پرنسپل کیا ہے جس کی بنیاد پر آپ کہیں گے یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ خیر ہے یہ شاہر ہے یہ گوڑ ہے یہ ایول ہے وہی موتزلہ کیا کہہ رہے ہیں کس پرنسپل کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں یہ گوڑ ہے یہ ایول ہے یہ خیر ہے یہ شاہر ہے اقل لیکن وہ کہہ رہے ہیں وہ اصل میں وہ پتہ بات کو کیسے سیدھا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عقل نے بتایا یہ اچھا ہے عقل نے بتایا یہ برا ہے اب اللہ نے کیا کیا عقل کے مطابق حکم دے دیا یعنی اللہ بعد میں آیا اللہ نے ہماری عقل کے مطابق حکم دے دیا یہ کہتے ہیں کہ نہیں اصل چیز کیا ہے وحیہ یہ کہتے ہیں کہ عقل سے پہچان ہو جاتی ہے اچھائی اور برائی کی لیکن اللہ کا حکم ہے کی نہیں ہے اب جیسے عقل کہتی ہے قتل نہیں کرنا چاہیے بہت ساری جگہوں پر اللہ نے کہا نا قتل کرو ٹھیک ہے جیسے جس آدمی نے کسی کو قتل کیا ہو تو اللہ نے کیا کہا اس سے قساس لو اس کو قتل کرو خوتبہ علیکم علیکم کے ساس اسی طرح تقبر کرنا اس سے منع کیا ہے تقبر نہیں کرنا چاہیے غیر اخلاقی چیز ہے لیکن اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا میدانی جنگ میں کیا کرو تقبر کرو کہ وہ تقبر کرنے کی جگہ ہے دشمن خدا کے سامنے اکڑ کے جاؤ جھوڑ بولنے سے منع کیا لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا جو دو آدمیوں کے درمیان صلح کروائے وہ جھوٹا نہیں ہے مہادوریدیہ یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز اچھی ہے یا بری ہے ٹھیک ہے کہ عقل اس کو پہچان لیتی ہے کہ اس کی اچھائی ہے بورائی کو لیکن اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ نہیں ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز کو عقل نے کہا اچھا ہے تو اللہ اس کا حکم دے اصان تکرہو شیعہو وو خیر اللہ کو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں نہ پسند ہو تمہاری عقل کو نہ پسند ہو لیکن اللہ کے نزدیک وہ تمہارے لیے کیا ہے خیر ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا حکم دے حاکم کی بات کلیر ہو گئی چلیں جی حکم کی طرف چلتے ہیں سٹے کنیکٹڈ ویڈ الہکمہ انٹرنیشنل سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں جڑے رہیے الہکمہ کے ساتھ حکم کی دو قسمیں ہیں ایک حکم جیسے کہتے ہیں تکلیفی ایک حکم ہے جیسے کہتے ہیں وضعی اللہ کا حکم تکلیف تو سمجھتے ہیں نا اردو زبان کا لفظ ہے خطاب اللہ تعالی المتعلق بی افعال المکلفین یہ حکم کی تعریف کی جاتی ہے اللہ کا خطاب اللہ تعالی جو ایڈریس کر رہے ہیں المتعلق جس کا تعلق کس ہے بی افعال المکلفین مکلف کون ہے انسان انسانوں کے ایکشن سے اللہ تعالی کا وہ خطاب جس کا تعلق انسان کی کس سے ہو افعال سے ایکشن سے جو اس میں اہم ہے وہ یہ لفظ ہے یہ کیا لکھا میں نے اقیم السلام اس کا کیا مطلب ہے نماز پڑھو اس کا ترجمہ کیا ہے تم نماز پڑھو اس سے کیا پتا چلا نماز پڑھنا کیا ہے فرض ہے کیا ہے اس کو کہتے ہیں وجوبِ صلاح وجوب تو سمجھتے ہیں نا واجب ہونا وجوبِ صلاح نماز کا واجب ہونا اب ہمارے ہاں علماء کی دو کٹا گریز ہیں ایک وہ ہیں جو اصولِ فقہ کے ماہرین ہیں یہ اصولِ فقہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں اصولی ہین یہ اصولِ فقہ کے ایکسپارٹ ہیں ایک ہیں جو فقہ کے ایکسپارٹ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں فقہہ کبھی آپ نے نام سنا ہوگا فقہہ جیوریسٹ یہ وہ ہیں جو لیجسلیشن کرتے ہیں لیجسلیٹرز یہ جیوریسٹ ہیں اصولیین یہ کہتے ہیں اصولِ فقہ والے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یہ فقہہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے دونوں میں کوئی فرق ہے اصولِ فقہ کے جو ماہرین ایکسپارٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عبارت ہے عبارت عربی عبارت قرآن کی ہو یا سنت کی وہ کیا ہے وہ اللہ کا حکم ہے فقہہ یہ کہتے ہیں کہ اس عبارت سے جو آپ دیرائیو کر رہے ہیں جو آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے جو آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں جو آپ ڈیڈیوز کر رہے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے فرق پڑے گا اس موقف میں کہ نہیں پڑے گا کب فرق پڑے گا جب عبارت کی جو انٹرپیٹیشن ہے اس میں اختلاف ہو جائے گا دیکھیں قرآن و سنت کی عبارت تو ایک ہی رہے گی نا قیامت تک سیم رہے گی نا یہی عبارت ہے نا جو ہم سب پڑھا رہے ہیں لیکن اس کی انٹرپیٹیشن کتنی ہو جائیں گی تو اصولیین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم کونس ہے عبارت ہے عبارت اللہ کا حکم ہے جو تمہیں سمجھ آ رہی ہے نا یہ تمہاری سمجھ ہے یہ کہیں فلان کی سمجھ ہے فلان کی سمجھ ہے فلان کی سمجھ ہے اس کو ہم اللہ کا حکم نہیں کہہ سکتے ہم اس کو کیا کہیں گے اللہ کے حکم کی سمجھ لیکن اللہ نے ہمارے لئے آسانی پیدا کی اللہ نے کہا ہے کہ چلو اللہ کے حکم پہ نہ سہی اللہ کے حکم کی سمجھ پہ بھی عمل کر لو پھر بھی سواب ملے گا یہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں جو فقی کو سمجھ میں آیا ہے جو مفتی کو جو مفسر کو سمجھ میں آیا ہے وہ کیا ہے وہی اللہ کا حکم ہے اگر ان کی بات مان لیں تو پھر پھر اللہ کا حکم کتنے ہو جائیں گے بہت سارے ہو جائیں گے شریعت کتنی ہو جائیں گی متعدد ہو جائیں گے تو اس لیے زیادہ لاجیکل بات کس کی معلوم ہو رہی ہے کہ اصل حکم کیا ہے اللہ کا خطاب ہے جو عربی میں ہے یہ کہتے ہیں اسر الخطاب ہے اس خطاب کا اثر اس خطاب سے جو آپ نے نکالا ہے جو اس سے آپ کو سمجھ آیا ہے وہ اللہ کا حکم ہے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں نا کہ ایک مجتحد کو فقی کو اگر غلط سمجھ آیا ہو اور اس پہ وہ عمل کر دے فتوہ دے دے تو اس کو گناہ ملے گا کیا نہیں کیا ملے گا حدیث کے الفاظ کیا ہیں حدیث بہت معروف حدیث ہے اللہ کے رسول نے کہا جب مجتحد اجتحاد کرتا ہے جب حاکم اجتحاد کرتا ہے اگر صحیح رائے تک پہنچے تو کتنا عجر ہے ڈبل اور اگر غلط رائے تک پہنچے تو پھر بھی کیا ہے ایک گناہ جر ہے کیونکہ وہ سنسیر ہے وہ مخلص ہے اگر وہ اللہ کے حکم تک نہیں بھی پہنچ پایا پھر بھی اس کے لئے کیا ہے ایک گناہ جر ہے کب ایک گناہ جر ہے جبکہ اس نے اس حکم کو معلوم کرنے کا جو پراپر چینل تھا اس کو کیا کیا فالو کیا نہیں سمجھ جائی با یہ نہیں کہ ایسے اٹھ کے جو ہے وہ تفصیل لکھنا شروع کرتی اس کے لئے کوئی عجر نہیں اس کے لئے وہ بال ہے جس نے علم حاصل کیا جس نے محنت کی ایفرٹ کی جس نے پوری سنسیریٹی کے ساتھ اللہ کا حکم سمجھنی کی کوشش کی پھر اس کو غلطی لگ گئی تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں پھر بھی اس کو میں کیا کروں گا عجر دوں گا یہ فتوہ دے گا چاہے اس نے اللہ کے حکم کی مطابق فتوہ نہیں دیا پھر اس فتوے پہ جو عمل کریں گے ان کے لئے بھی کیا ہوگا کتنا لیکن ایک گناہ لیکن جس نے اللہ کا حکم پا لیا اس کا عجر کیا ہوگا وہ ڈبل ہوگی تو یہ فرق ہے اب ہمارے ہاں جو لوگ لڑتے مرتے ہیں کہ وہ غلط یہ صحیح ٹھیک ہے تو جو امام صحیح رائے تک پہنچ گیا اس کے لئے کیا ہے دو گناہ عجر ہے اور جو امام صحیح رائے تک نہیں بھی پہنچا اس کے لئے بھی کیا ہے ایک گناہ عجر ہے اس کے فالورز کے لئے بھی ایک گناہ عجر ہے وہ بھئی گناہ تو کسی کے لئے بھی نہیں ہے گناہ تو کسی کے لئے بھی نہیں ہے بس اس لئے ہمیں کیا کرنا ہے ایک دوسرے کے سکول آف تھارٹ کا کیا کرنا ہے احترام کرنا ہے اس بنیاد پہ ہمیں میں اس رائے کو ٹھیک سمجھتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس پر دوک و ناجر ملے گا دوسرا بھی اگر سنسیر ہے پہلی بات سنسیر ہو دوسرا کالی فائیڈ ہو کالی فائیڈ ہونا ضروری ہے ایک بندہ کالی فائیڈ ہی نہیں ہے کوئی ایک بندے نے پانچ سال جو ہے وہ میڈیکل کالیج کے اندر تعلیم ہی نہیں آسل کی اب وہ بیٹھ کے سرجری شروع کر دے بندہ مار دے تو پھر جیل ہوگی نا بس تو جو کالی فائیڈ ہے جس نے مدرسے میں پڑا ہے جس نے ٹائم لگایا ہے وقت لگایا ہے تو پروپر چینل وہ اس میدان میں آیا ہے ٹھیک ہے وہ اگر غلطی بھی کرے گا اب جس نے پانچ سال میڈیکل کالیج میں پڑا ہو ٹھیک ہے بقاعدہ ڈگری بھی لی ہو اور بندے اس سے بھی مار جاتے ہیں نا لیکن اس کو جیل کوئی کرتا ہے غلطی اس سے بھی ہوتی ہے کیوں نہیں کرتا جہری بات ہے وہ پروپر چینل آئے ٹھیک ہے بغیر لائسنس کے گاڑی چلاتی ہوئی ہے بندہ مار دیں گے تو جیل جائیں گے پھانسی بھی چڑیں گے اور اگر لائسنس لیا ہوا ہے بقاعدہ گاڑی چلانا سیکھی ہے اب اگر غلطی سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو بہل کم از کم فانسی نہیں چڑیں گے ٹھیک ہے نا قانون یہی کہتا ہے نا تو یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ خطاب اللہ تعالی المتعلق بیعفال المکلفین پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا خطاب ہے ٹھیک ہے اللہ کا خطاب اصولین نے کہا کہ اللہ کا حکم کیا ہے عربی عبارت شریعت کیا ہے شریعت عربی عبارت کا نام ہے عربی ٹیکسٹ کا فقہاں نے کیا کہا اس عبارت سے جو آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے جو حکم آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ حکم کیا ہے وہ اللہ کا حکم ہے تو ہم نے کہا اس میں کس کی بات زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے دوسری چیز وہ اللہ کا حکم کس سے مطالق ہے مکلفین کے مکلف کون ہے وہ فرشتے تو نہیں ہیں نا کون ہے مکلف دو قسم کی مخلوقات ہیں انسان اور جن اور مکلف جو ہیں ان کے کس سے مطالق افعال ٹھیک ہے جو افعال سے مطالق ہے وہ کیا ہے اب بہت ساری قرآن میں آیات ہیں جو اللہ کی کیا ہے توحید سے مطالق ہے اللہ کی صفات بھی ان اللہ علا کل شہن قدیر اب اس کا تعلق ہمارے کسی فعل سے ہے سم مستویٰ علیہ الرش اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہو گیا اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کی تحید اللہ کی عظمت اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہے اب یہ یہ کیا ہے یہ اللہ کا خطاب تو ہے قرآن میں آ گیا نا اللہ کا خطاب تو ہے لیکن ہمارے ہمارے ایکشن سے مطالق نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں بیا اللہ تعالیٰ جنت کی باتیں کر رہے اس کا تعلق ہم سے تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے وَوْفُ بِلَاد وَعْدَىٰ پُورَا کرو اب اس کا تعلق کیا ہے مکلفین کے افعال سے ہمارے افعال سے تو اللہ کا خطاب کونسا اللہ کا خطاب جو مکلفین کے افعال سے مطالق ہو وہ حکم ہے ٹھیک ہے جی آج کے لئے اتنا کافی ہے چالیں جو سبحانک اللہ موسیقی